بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عسوة الحسن جند جان جند نال اولائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جند جان جند نال اولائے انجر رکھے آئے رب میں نا چنگے انجر رکھے آئے رب میں نا چنگے پے اکم بھدہ بھراک بھی نا سنگے اندے ورگ بھلا کوئی ہونا اے جند نام محمد سونا اے صلی اللہ علیہ وسلم کیم بے حس پے کر دے او شان نہ دے کیم بے حس پے کر دے او شان نہ دے انہو ستے آراب اسمان نہ دے انہو ستے آراب اسمان نہ دے جیڑا فل کمدہ بنے اپروں نائے اندہ نام محمد سونا اے صلی اللہ علیہ وسلم دینہ شہرن لوکیر الویسن دینہ شہرن لوکیر الویسن نبی امت آنو او تھے بلویسن جن او تھے ساڑے کمے ہونا اے اندہ نام محمد سونا اے جند جان جند نال اونا اے اندہ نام محمد سونا اے ہر قسم دی حمد و سنا تمام قسم دی تعریفات تمہیدات تسبیحات اقائی وحدائی کی بریائی بریائی اللہ مالک العلام ذو الجلال والکرام دی ذاتی و برقات واسطے خاصے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق کائنات دے ذرے ذرے دا دستغیرے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین میرے اور تو عدید علا دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے صاحبوں اور ساتھیوں اللہ ذو الجلال والکرام دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک الملک نے جس عظیم و برطر نے سن جمعت المبارک دے اس مقدس اور عظیم فریض انو ادا کرم دی توفیق ادا فروائی دعا ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ اندر شرف قبولیتنا نواز دے میں آج انشاءاللہ الرحمن آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر مقدس خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن اللہ دی توفیق اور رحمت دے نال ایک انتہائی اہم موضوع تو صحباب دے سامنے رکھنا چاہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑے کیڑے موقعات دے آنسو بہائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مکہ والیہ نے کتنیا تکلیفہ دی دیا اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو کس قدر مکہ والیہ نے ستایا اور انہ دے ظلم دے پہاں دہا دیتے اور میرے برادر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام قدر امت دے غم اندر روندے روندے نظر آنگے میرے ایک توڑی فکر کر دے ہوئے روندے نظر آنگے قدر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکیوں حجرت کر کے جیلو مدینہ منورہ جا رہے ہونگے روندے نظر آنگے میرے آقا علیہ السلام دی اکھا دے بھی چوانسو مبارک نگلے اور کدرے جدو مکہ والیہ نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے کرا کرا دے ظلم کی دے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دو انہوں نے جسم دو پھاڑ کر دیتا دو حصے کر دیتا آل یاسر تے ظلم دہائے گئے اور حضرت بیلال رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مکہ والیہ نے ظلمانی آخیر کر دیتی قدرے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ دی پارو آقا علیہ السلام نے عزو بہائے اور میرے برادر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام انشاءاللہ چند کو دو چار انشاءاللہ حدیثہ تو صحابہ دے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے آنسوں دے حوالے نا تو صحابہ دی پیش خدمت کرانگا دعا ہے اللہ حق سج کہن دی توفیق عطا فرمائے میرے برادر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جنہ دے بارے اللہ فرمان دینے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ فرمایا سونیا محبوبہ عزید وانو جہانہ واسدے رحمت بنایا ہے کدرے اللہ فرمان دینے یا ایوہ الم الزمل کم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہ ابرکس منہ قلیلہ عزید علیہ وردتل القرآن ترتیلہ کدرے اللہ فرمان دینے یا ایوہ المدسر کم فانذر وَرَبَّاكَ فَقَبِّر وَسِعَابَاكَ فَتَخِّر کدرے اللہ فرمان دینے لَقَدْمَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اوہ جڑا رَبْدہ قرآن ہے نا اوہ بنجر سمین ہے بنجر دلہ نو آباد کرتا ہے جیوہ بارش ہے اوہ بنجر سمین نو آباد کرتی ہے اللہ دا جڑا قرآن ہے اوہ بنجر دلہ نو آباد کردے مدائے اللہ فرمان دینے لَقَدْمَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کوئو سبحان اللہ اِذَ بَعَسَ فِيهِمَ رَسُولَ مِّنَا عَنْفُسِهِمَ يَتْلُو عَلَيْهِمَ آئیَادِهِمَ وَيُزَكِّيهِمَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةِ اللہ فرمان دینے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت بیان کر دے ہویا اللہ فرمان دینے یعصیم وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّ قَلْمِنَ الْمُرْسَلِينَ اللَّهُ خَقْبَرْ قَبِيرًا کِدْرِ اللَّهُ فرمان دینے لا عمر کا اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمایا سونیا محبوبہ تیری زندگی انہی بیدا گئے میں رب تیری عمر دیا قسمہ پہ آچوکنا فرمایا لا عمر کا لا عمر کا فرمایا سونیا میں نو تیری عمر دی قسم ہے میں نو تیری زندگی دی قسم ہے کدھرِ اللہ فرمان دینے عَلَمْنَ الشَّرَحَ لَا قَسَدْرَكَ وَوَوَا آنگا آنکا وِزَرَكَ الَّذِي عَنْكَ زَحَرَكَ وَعَرَفَا آنگا آنکا زِکرَكَ کدھرِ اللہ فرمان دینے اپنی نبی دی اصمت بیان کر دیا ہویا وَالَّوَحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا بات میں سناوا ایک ایسے ماجبین دی جگتِ حسینہ کولوں وَدْكِ حسینہ دی وَزُّهَا دَا چِہرَا اس دے چیرے دی کیا بات ہے ذُلْفَان دے کولوں شرمہ جاندی رات ہے سجے دستاروں تو آہا یاسین دی بات میں سناوا ایک ایسے ماجبین دی جگتِ حسینہ کولوں وَدْكِ حسینہ دی اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر اللہ فرمان دینے وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدْدًا رَبُّ کَوَا مَا قَلَا اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرمان دینے لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَتُ الْحَسَنَةِ فرمایا دنیا کائنات دے لوگو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی زندگی ہے تو آٹے واس تے نمون ہے فرمایا اگر تُسری جنت جانا چاندے ہو اللہ دی رضا چاندے ہو اللہ دے رضا دے متلاشی ہو فرمایا فرطانو نبی دی اطاعت کرنی پہنی ہے فرمایا فرطانو نبی دے طریقے دے مطابق زندگی گزارنی پہنی ہے میرے برادر اے جڑا اسلام پہنچے ہیں ساڑے تک میرے توڑے تک جڑا رب دہ دین پہنچیا ہے اے اے ام اے نہیں پہنچیا اللہ اکبر کبیرہ اپنیاں جانا دے نظرانے پیش کر دی دے اللہ اکبر کبیرہ اے اے اسلام پہنچے ہیں اے اسلام دے ویچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساڑے تک پچان اندر خون شاملے صحافہ اے کرام دا خون شاملے ترسانو اسلام دے قدر اس واسطے نہیں نہ اسی کاربار چھٹیا اسلام واسطے نہ اسی بیوی بچیاں دے قربانیاں دے دیا نہ اسی جائے دادہ چھٹیاں نہ ساڑے بچے شہیدوں ہیں نہ اسی اپنیاں جانا دے نظرانے پیش کی دے اس واسطے سے انہیں اسلام دے قدر کو اسلام دے قدر پچھنی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کل پچھو میرے پائیو اسلام دے قدر پچھنی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ واجمائین ہو نہ دیا زندگیاں پڑھ کے وے کو ہو نہ اسلام دے واسطے کنیاں قربانیاں دیدیاں نے انہوں اکبر قبیرہ اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام آتے مو شان سناوا آتے مو شان سناوا شانہ پیر دیا بدر منیر دیا آتے مو شان سناوا شانہ پیر دیا بدر منیر دیا تیرے سینے میں چھتھنڈا پاوا تیرے سینے میں چھتھنڈا پاوا شانہ پیر دیا بدر منیر دیا آتے مو شان سناوا شانہ پیر دیا بدر منیر دیا تیرے سینے میں چھتھنڈا پاوا شانہ پیر دیا بدر منیر دیا قسم خدا لیے کی دا ساڈہ سچائے سارے آئی امام آوی چو امام ساڈہ اچھائے سارے آئی امام آوی چو امام ساڈہ اچھائے اندے قدمان دے ویچرول جاوا اندے قدمان دے ویچرول جاوا شانہ پیر دیا بدر منیر دیا اللہ خبر کبیرہ سادی آتے حصد اللہ نے ودایا سنت آـ رسول دیا سادے حصے آیا سادی آتے اللہ نے ودایا سنت آ رسول دیا سادے حصے آیا کیوں بدر دے عمل کما ہوا سانہ پیر دیا اللہ اکبر قبیرہ میرے پیارے پیغمدر علیہ السلام جنگ اہد دے اندر نے رمضان تو بازلہ مہینہ شوال دا ہوں دا اس مہینے دے اندر جنگ اہد ہوئی اور میرے پیارے پیغمدر علیہ السلام جنگ اہد دے اندر نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنی ہے دبل زرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام نے پہنی ہے اور میرے پیارے پیغمدر علیہ السلام نے سارتے لوہ دی ٹوپی پہنی ہے اور میرے پیارے پیغمدر علیہ السلام میدان اہد دے اندر موجود نے اور حضرت خالد بن ولیر رضی اللہ عنہ حجم مسلمانی ہوئے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ الرحمن مہین آقا صلی اللہ علیہ السلام نے کوئی صحابہ دی ڈیوٹی لگائی فرمایا تسی درہ نہیں چھڑنا اللہ اکبر کبیرہ جدو کافر نس گئے اور صحابہ اکرام نے وہ درہ چھاڑ دیتا پنجاز صحابہ اکرام سن اور حضرت خالد بن ولیر نے جدو درہ خالی وے کے آئے انہیں میرے پیارے پیغمدر علیہ السلام دے لشکر دے حملہ کر دیتا ہے مسلمانہ دے پونکھڑ گئے ستر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جام شہادت نوش کر جان دے اللہ اکبر کبیرہ مکہ دے مشرقہ دے کوشش ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دیتا جائے میرے پیغمدر علیہ السلام دے نو صحابی پیرا دے رہنے ساتھ انساری نے دو قریشی صحابی نے اللہ اکبر کبیرہ اجرہ مکہ دے مشرق نے پیہ در پیہ میرے آقانی صلی اللہ علیہ السلام دے وار کرم دی کوشش کر دے اللہ اکبر کبیرہ اینہ نے جنگ تو ایک دن پہلے میدانے اہد دے اندر گڑے کھو دیتے اللہ اکبر کبیرہ دو ایک کھاڑ دیتے میرے پیارے پیغمدر علیہ السلام دے رہنے پیڑا لگے آئے آقانی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑے دے اندر ڈک پہندے نے دو اے دے اندر ڈک پہندے نے ایک ظالم بھی ایمان میرے پیغمدر علیہ السلام پتھر مار دائے اللہ اکبر کبیرہ اوہ جڑا پتھر ہے میرے پیغمدر علیہ السلام دے انہا ہونٹا دے لگ دائے پتھر لگے آئے میرے پیغمدر علیہ السلام دے ہونٹ پھڑ جاندے نے اور میرے پیغمدر علیہ السلام دے دندان مبارک شہید ہو جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ اور میرے پیغمدر علیہ السلام دے صحابی حضرت زیاد بن سکل رضی اللہ تعالیٰ میرے آنکھ علیہ السلام دا پیرہ دے رہے اور پیرہ دے دیا دے دیا جنا تیر آن دا جا کوئی تلوار دا بار کر دا حضرت زیادہ کے خو جاندے حضرت زیادنوں کنے زخم آئے دو آئے چار آئے ستانیویں اٹھانویں زخم آئے حضرت زیادنوں میرے پیغمدر علیہ السلام دا پیرا دے رہنے جسم دا کوئی ایسا حصہ نہیں جتے تیر دا زخم نہیں تلوار دا زخم نہیں پورے جسم دے بچوں خون نچڑ رہے آئے حضرت زیادن رضی اللہ تعالی انہو ڈک پیندے نے میرے پیارے پیغمدر علیہ السلام فرما دے نے اور زیادن تیرہ کی حالیں حضرت زیادن رضی اللہ تعالی انہو نے اپنے جسم دی دیڑی طاقت انہو جمع کیتا جمع کر کے تھوڑا جا آگے ہویا دیکھیں دے آقا علیہ السلام دے قدمہ جو چلا گیا قدمہ جو جان تو بعد آنگا ہے اے پیارے پیغمبر علیہ السلام میری زندگی دی خسرت ایسی عرض ہوئی ایسی کہ توڑے قدمہ دے وچے میری جان نکل جائے میں نے ہر گلستہ میں جا کے حضرت زیادن رضی اللہ تعالی میں نے ہر گلستہ میں جا کے ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بھو ہے نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے اللہ اکبر قبیرہ میرے برادر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک بد بخت تک گئے ہویا ہونے آکے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے زرہ پہنی ہے ہونے پیدر پیر میرے آکالی صلات و السلام دے کندیاں تے واہ کندے تے وار کی تے تلواراں دے آکالی صلات و السلام نو سخم کوئی نہ آیا زرہ دی بھا جاتو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو کجیاں سٹا لگیا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں کھا دے ویچو زاروں کی تاران سو جاری نے اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر جنگ ختم خونتو بعد میرے آکالی صلات و السلام کئی سال ان تلواراں دیا سٹا لگیاں تکلیم محسوس کر دے رہے ایک ظالم ہو رکے ہویا میرے آکالی صلی اللہ اکبر کبیرہ انہیں ظالم نے آکے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سار مبارک دے اندر تلوار ماری ہے اور تلوار مارن توبار میرے برادر جنگیں کڑیاں سی لوئے دا خود پینے آسی جنگیں لوئے دی ٹوپی پینی سی اوہ جنیاں کڑیاں نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سار مبارک جو خوشک جان دیاں سب میرے آکالی صلات و السلام دے سار مبارک تنس جان دیاں کھوب گئیاں سر دے اندر اے جنیاں دو کڑیاں اکھوالیاں دو ناکھان دے نیچے اے جنیاں کڑیاں میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیا اکھا دے اندر کھوب گئیاں اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اکحا جو بھی خون نکر رہے آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سار مبارک جو بھی خون نکر رہے آئے اللہ اکبر کبیرہ میں تھے تو اج میرے برادر اسی گوھر کرنائے اج اسی اسلام دہ کنہ کو پیراہ دینے اج اسی اسلام دہ کنہ کو عمل کرنے اج Official何بی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑے آئے اج اسی قرار کرنے آئے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسیت وعنیت فرمایا shocker Some people قلم بے نہ مطلب اینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ لا الہ ہی لے دو ایسے نے اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں تو جناب محمد صلی اللہ دے رسول مطلب کی یہ بھی اللہ دے زعہ دیلشیق نہیں کرنا دوجہ نمبر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اطاعت کرنی اللہ دے رسول نے اپنی مرزید مطابق زندگی نہیں گزار نہیں بلکہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت مطابق زندگی کو لگے عزیز اسلام واضح کی قربانی نہیں دی کچھ بھی نہیں اور پھر سب تو زیادہ گلا کچھ لیبرل لوگ انہیں نفر دی اسلام دوئے اہم مولویہ نا گلا علماء دے خلاف کاللہ اور دین اسلام دے خلاف آتا صرف انہاں لوگانو دین تو تقلیب بڑی ہے مسئلہ بڑا کاش کہ اسی آجو مسلمان ہوں دے بدر دے اندر تیم سو تیرہ سا ساڑھے میں چونہ ایمان ہوں دا پوری دنیا دے حکومت ساڑھے مسلمان آجی ہوتا ساڑھے دنیا جو ایمان نکر رہے ہیں پوری دنیا دے کوئی جس کونے دے مسلمان بیٹھے ہیں مسلمان زلیل ہو رہے یا خار ہو رہے ہیں وجہ کہ یہ کسی نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے نہیں چھاڑ دیتا ہے میرے برادر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام حضرت یبو وکر صدیق گئے ہوئے وہ کڑیاں باہر کڑنواستے غالبن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرما دینے ابو وکر اللہ تیرا پلا کرے اے نیکی منہ لہن دے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اکڑے ہوئے وہ اپنے حد کو دےنا لے کڑیاں نچھک دینے ایک کڑیاں باہر نہیں آن دینے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ میرے برادر انہیں اپنے یعنی چک پاکے انہیں وہ کڑی نو بار کر دیا اور انہیں وہ تنس گئی اندر ایسا ہڈی دے حضرت ابو سعید خدری دے تاندر ٹوٹ گا اللہ اکبر اے کڑی پھر کڑی سر والیاں کڑیاں کڑیاں حضرت فاطمہ تزہرہ میرے اکل اسلام دی بیٹی پتا جائے نا میرے برادر انہاں بیٹیاں دیکھو لو پی اوہاں دے دکھ برداشت نہیں ہندے باتی تکلیف ہے بیٹی اندر کلو جری نہیں جاندی حضرت فاطمہ آئی انہیں اپنی چادر جلا کے یا دوجی حدیث مدابوری جلا کے انہیں راکھ بنا کے سواہ بنا کے میرے اکل اسلام دے سخمج پائی تنال حضرت فاطمہ فرما دی انہیں ابباجی انہوں کہنہیں چھڑ دے وہ انہوں دینی اسلام دی دعوت دینی چھڑ دے وہ میرے اکل اسلام روکے اندر آقا فرما دینے بیٹی فاطمہ میں انہوں دا پورا دینی چاندہ میں انہوں داوت سواہ سے دے نہ کہ جہنم تو بچ کے جنت وارس بن جان تیاں گھر ماں پے اندر رحمتہ نے ہن دیا تیاں گھر ماں پے اندر رحمتہ نے ہن دیا ماں پے انو دکھے آوے بوک بوک نے رون دیا اللہ کی سنوی نہ دے میں دکھے اے ندیاں دے جاں کے پوچھے اے ندیاں دے تیاں گھر ماں پے اندر رحمتہ نے ہن دیا ماں پے انو دکھے آوے بوک بوک نے رون دیا اللہ اکبر کبیرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ میرے پیارے پیغمبر علی صلات و السلام دے زخمہ نو دیکھے آئے حضرت فاطمہ زاروں کی دار رو رہی ہے اور میرے پیارے پیغمبر علی صلات و السلام زخمی غالت دیم در صحابہ اکرام نے بکھے آئے صحابہ اکرام رو رہنے اللہ اکبر کبیرہ کسی کے کانسوں سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر پر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر میرے پیارے پیغمبر علی صلات و السلام آقا علی صلات و السلام فرما گے نے فرمایا میرے صحابہ پتہ کرو کیڑے کیڑے شہید ہوئے نے پتہ کرو کیڑا کیڑا شہید ہوئے کنے کنے جامے شہادت موش کی دائے اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر صحابہ اکرام چکر رہنے اللہ اکبر کبیرہ ایک ایسی لائج سامنے آئی ایک ایسی مید سامنے آئی جنے کان بھی کٹے ہوئے نے نک بھی کٹیا ہوئے ہیں اکھا بھی کٹیا ہوئے ہیں ہوت بھی کٹے ہوئے ہیں حتیٰ پیراندیاں انگلیاں دے پورے بھی کٹے ہوئے ہیں اُنہا پیٹ بھی چاند کر دیتا گئے آئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر اللہ اسے آندھی اندر نہیں آندھی پہچان دے اندر نہیں آن دی اے کونے اللہ اکبر کبیرہ کسے نے بیکھیا اوہ کہندہ جناب اے تجناب امیرِ خمزہ نے رضی اللہ خدا لانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چاچہ محترم ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچے دے لاشے دے آئے میرے آقا علیہ السلام میں رسول اللہ کے عمصور میرے آقا علیہ السلام میں اپنے چاچہ نو بکھے آئے میرے برادر چاچہ جڑے منواللہ دی صدی قسمے جڑا پہ اوہ دا مقام ہے اوہی چاچے دا مقام ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنہیں پیوہ دی قدر کرنی ہے اسے طرح چاچے دی قدر کرنی ہے چاچے دے احترام کرنے اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر میرے آقا علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام حضرت امیر حمزہ دیا شبکتہ یاد آگیا پیان یاد آگیا حضرت امیر حمزہ دے میرے آقا علیہ السلام دے کئی رشتے پہلے نمبر دے حضرت امیر حمزہ میرے آقا علیہ السلام دے چاچے لگ دے نے دوسر نفر دے حضرت امیر حمزہ میرے آقا علیہ السلام دے رضائی ویر نے جس لونڈی دا دو دا آقا علیہ السلام نے پیدا او سے لونڈی دا دو دا حضرت امیر حمضہ نے پیدا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے باپ دا چیرہ ہی نہیں مکیا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ حضرت امیر حمضہ نے اپنے باپ دے قائم و قام جانگے اور حضرت امیر حمضہ رضی اللہ تعالی آنخو میرے آقا علیہ السلام نال باب والی شفقت کر دے باب والا پیار محبت کر دے اللہ اکبر قبیرہ اے میری کسے نے کہا اوندیاں چیتے جدو مفاوان بابدیاں اتھرو نکل بے خکرام بابدیاں اللہ اکبر قبیرہ میرے برادر والدین زندہ لے قدر کر لے والدین تیرے کو لے چند دنہ دے میں احمان میں جنہ دے والدین ٹر گئے وہ اپنے والدین واسے دعا کر یا کر جنہ دے زندہ نے وہ قدر کر یا کر اللہ اکبر قبیرہ جنہ دے ماں پہ ٹر گئے ماں ٹر گئی یا باب ٹر گیا اوہ نکل پوچھو ماں پہ اندھی قدر کیے میرا نبی اپنے چاچے دے لاشے دے کھڑاؤ گے میرے آکار سلامان صبح ہارن اوندیاں چیتے جدو مفاوان باب دیاں اوندیاں چیتے جدو مفاوان باب دیاں ادھرو نکلن ویخ کے راوان باب دیاں اور باب کیسا عظیم رشتہ ہے باب غصے ویچویں محبت کر دائے تو پاں بارشاں پالے سب کچھ جردائے کانڈ لگن نہیں دین دیاں کانڈ لگن نہیں دین دیاں یارو پیودہ سہارائی بڑا کانڈ لگن نہیں دین دیاں باوان باب دیاں ادھرو نکلن ویخ کے راوان باب دیاں اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر میرے آکاری صلات و السلام اپنے چاچا دی میت دکھڑے سب نے نظر پئیے حضرت صفیہ آریے رضی اللہ تعالی حضرت میرے حمزہ دی بہنے میرے آکاری سلام دی پھوپیے آکاری سلام نے حضرت صفیہ دے بیٹے یعنی اپنی پھوپی دے پتر حضرت عبداللہ نے گیا فرمایا عبداللہ جا اپنی ماں نروگ لے امنا پینا دے کولو ویران دے دوکھ بے کے نی جان دے فرمایا پہن پر آدھی لاشے دے آئے گی فرمایا انہوں صبر نہیں آئے گا اللہ اکبر کبیرہ کٹی پٹی لائے دے کے شاید صبر نہ کرے میرے برادر میرے پیارے پیغمبر صلات و السلام ہوا گزر جب میت حمزہ پر شان رسالت کا ہوا گزر جب میت حمزہ پر شان رسالت کا رسالت کا تأثر بھی زمین کا مہر تابع کی جلالت کا میرے آقا علیہ السلام فرما کہا روکو میری پوپی کو میت پر نہ آنے دو دل زخمی نہ ہو ان کا انہیں غم نہ کھانے دو اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر حضرت صفیہ فرما نیا نے فرمایا آپ نے پتر نو کیا فرمایا جا کے اللہ درسول نو کو کہ میں بے سبری دا مزہرہ کرنے نہیں آئی بلکہ میں اپنے ویر نو مبارک بات دینا اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے حضرت امیر حمزہ سید شہدہ بنا دیتا قیامت تک جنہیں شہید ہوں گے جنہیں جنہ جان گے سارے شہید سردار حضرت امیر حمزہ اگر میرا نبی کیوں نہ روندہ ایک دن تا ٹائم برادری لیبل پتہ انہیں 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 بگر کون انہوں ہار جنہوں کرو روکی نہ انہوں بھی کھال کر دعا کرو اللہ کرے کسے دکان خالی نہ اے میرے پیارے پیغمبر علی صلات والسلام دے ظلم کیوں کر دے سن زیادہ کیوں کر دے سن اے نن پتہ سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال جمع ویر اللہ اکبر میرے اکدر ناکل اسلام دعوت و تبلیغ دا یعنی دامت دیرے نمکے والے اسلام دی ابو جل بدبخت آیا پہلے گھالیاں کٹیاں برا پر آگیا پتھر چکیا میرے اکدر اسلام دے سر پھاڑ کے چلا گیا میرے اکدر اسلام نے گھالیاں بھی سنیا پتھر ماریا چلا گیا حضرت امیر حمزہ دی لونڈی ویخ رہی حضرت امیر حمزہ شکار شام آئے ناکر لونڈی امیر حمزہ تیرا پتیجہ محمد صلی اللہ علیہ سلم ابو جال آیا پہلے گالیاں کڑیاں برا بلا کے آئے پھر اس دو بار پتھر مارے آئے سر پھاڑ کر چلا گیا آج کاش محمد صلی اللہ علیہ سلم دا باپ عبداللہ سلم دا میرے برادر میرے آقا علی صلی اللہ سلام دا چاچا چاچا سی آخر کار خون سی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ سلام دے بارے نہیں سارا جو ابو جال نے کی تا لونڈی سنا رہی تیرہ لانی اور ڈوب کے مر جو کریشی و سارے چلا گیا آج جب جہل محمد نو مار کے جے آج عبداللہ ہندہ پھڑ دا لل کر مار کے کون آج مدد کر سی اس یتیم تائیں لونڈی آج ہمزہ تو صبح صویر اٹھ شکار نو جام دا پچھو تیرا پتی جا محمد مار پہ اکھ آم دا تی نو یتی میں اٹھ تر سن ای آم دا ایک گل سن کے ہوش کھل ہمزہ سردار دی جو کہ حبیب والی سینے نو اٹھار دی میرے برادر سردار میرے حملہ شکار والی کمان چکی اے جڑا پوچھال بد بخت اے کعبت اللہ دے قریب بیٹھا ہنگر پہ مار دا بڑ پہ مار دا اپنے ہواریاں نو کہہ رہے ہیں کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو برا بلاوی کیا میں اندر سر پھار کے بھی آیا اے میرے صلات و السلام دے بارے چھٹھا مزا کر رہے ہیں حدر سردار امیر حمزہ رضی اللہ تعالی نو اے نا اپنی شکار والی کمان ابو جان تیر سر ماری تیر چل کے جائیں اللہ تو کر دے آنگا بری نظر نلو کھنگا کر دے آنگا خبر دار آئی تو بعد میرے پتی جنل ظلم نہ کری کوئی زیادی نہ کری اللہ اکبر کبیرہ ہونے اندر ہواری اٹھے اے اندر بی جو پتہ لگے نا ہوتے بھی بندہ نہیں لاردہ جیتے برابر دا چھوڑو نا جیتے مارا دعا کرو اپنے ملک دے سب مارا ہونا غریب ہونا بہت بڑا چھوڑ نہ مارے بندے دی رشتے داری نہ مارے بندے دا کم پہ کوئی مطلب دن دا اللہ حال کہ ساڑھ اسلام آنا ہے کہ مارے دا غریب دا پتہ بھی اگر مثال دے تو حضرت حضرت حمدان خلاف اگر لڑ دے تو پھر سارے قریشی ہیں ابو جال دے خلاف اللہ اور زیادہ در میرے اکیل اسلام دے رشتے دار اکیل اسلام دے حضرت حمدان حمدان آئے آکے اندھ نے میرے پتی جے راضی ہو جا میں تیرا بدلہ میرے اکیل اسلام وان نبی یا تیرا حوصلہ میرے اکیل اسلام فرمان دے نے فرمایا چاچا فرمایا تو میں سارے لوگا انہوں دینی اسلام دی دعوی دے نہ کوئی کھالی کر دے برا بلا کہند کوئی پتھر مار دے کھنیل کو نہ بدلے لیں گا انجل نئی اور رازی پاوے مگہ اجار دے مکہ دے کافر چنچن کے سارے تو مار دے ممو جرازی کرنا گلمہ پکار دے اے گل سن کے ہوش کھلی حمدہ سردار دی جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی حضرت امیر حمدہ حضرت امیر حمدہ فرما دے کہ انجل تُو رازی میری اکھان دے اتار کلمہ پڑھا دے منو رب دے پیار حمدہ نے کلمہ پڑھ نعرہ مومنہ نے مار لا الادی بولی سینے نو ٹھار دی جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی حضرت امیر حمدہ کلمہ پڑھے آئے مسلمان بن گئے میرے برادر اپنی شہادت تک ساری زندگی میرے نبید ساتھ دے 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 آجو چاچا شہید ہو گیا کافرہ نے ظلم دین تہاں کر دی تی ظالمان ظلم دین تہاں کر دی اللہ اکبر کبھی رسول اللہ کے آنسو میرے پیارے پیغمبر لی صلات و سلام اپنے چاچا دے لاشے دے کھڑے ہو کے میرے آقا لی صلات و سلام آنسو بہار نے ایک دن دا ڈائے میں حضرت یمی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ و تعالی میرے آقا سلام فرمان دینے عائشہ میرا کندہ جڑا میرا کندہ انتے بڑی تکلیف ہو رہی ہے اللہ اکبر کبھی رہ حضرت عائشہ فرمان دینے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ ایک کانفر نے فرما میرے دن تلوار اندیوار کی دیس میرے آقا صلی اللہ تکلیف محسوس کر دے رہے جنگ ختم ہوں تو بعد بھی میرے برادر حضرت یمی جی عائشہ فرمان دینے اللہ رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ جی سب تو مشکل دن کیڑ آیا سب تو میرے آقا علیہ صلی اللہ فرمان دینے اے شا پیار یہ جنگ خود والا دینے اے تک کچھ بھی نہیں جنہ جن میں طائف دیم در گزار رہے زندگی دست سب تو مشکل سے اکھا دن گزار آئے میرے آقا علیہ صلی اللہ و السلام اے مکہ والی انہ ظلم دن تہا کر دیتی میرے نبی نے حضرت زید نو نا لے آئے میرے برادر سٹھ پیٹ میل در سفر میرے نبی پیدر سفر دہ کر کے آقا علیہ صلی اللہ السلام طائف دے اندر چلے گئے اللہ خبر کبیرہ اے تہو دے تیل صدار میں میرے آقا علیہ صلات و السلام پہلے نو دام دیتی فرمایا اللہ نو رسول مل اللہ اکبر کبیرہ اے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تیری پرادری تیر من نتیار نہیں تیرا کنبہ کبیلہ تیر نہیں من دا میرے آقا اللہ دے رسول مل اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا سلام دل شکستانی ہو ہے کوئی مولوی صاحب ہو ہے کوئی امام صاحب ہو ہے کوئی دین دین محبت کرن والا ہو ہے کسے بندہ نماز دیتا دے بندہ کو پیڑی گالے کرے بندہ نراض ہو جنل اسلام دے بارے نماز روز دے بارے آ میں ساڑھے رنگ ہوں دے اسلام پھیل گیا اور میرے پائیو جنل اسلام دے چلو گے لوگ اللہ کرن گے اسی کیسے باغ دی مونیاں لوگ آنے محمد الرسول اللہ نے محاف نہیں کی میرے آقا علی اسلام دل شکستہ نہیں ہوئے میرے نبی نے اپنی حمد ہاری نہیں میرے آقا علی سلام دو جو تشریف لے گا میرے آقا علی صلات و السلام نے انہوں یہی دعوت دی انہیں انکار کر دی تا میرے آقا علی سلام تیسے تشریف لے گا میرے آقا علی صلات و السلام فجر طائف تے ہمدر لوگ رہندے سلام آقا علی صلات و السلام انہوں دین اسلام دی دعوت نماز تے آقا علی سلام تشریف لے گا اللہ اکبر کبیرہ انہ طائف تے چودریانے انہ و ڈیر انہ انہ نے قرائے تے و باش لڑکے منگوا کے انہ نے قرائے تے گنڈے منگوا کے انہ دیا چولیا چوٹے پاکے میرے آقا علی صلات و السلام دے توبہ اللہ میری توبہ پچھے لگا دی میرا پیارا نبی میرے آقا علی صلات و السلام پتھر مار دینے تنال دینے وَای قُلُون اِنَّا لَا تَارِقُ آلِ حَدِنَا لَي شَائِرِم مَجْنُون آن ایسی ایسی پاگل ایسی شائر ایس دیوان دے پچھے لکھے ایسی 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 چھاڑکے تے کیوں ایک ایسی مل اللہ فرما دینے فرمایا میرے آمی بو با ایسی غور تیرے نال دشمنی کوئی نہیں ویر کوئی نہیں مخالفت کوئی نہیں فرمایا تیلو صادق بھی من دینے امین بھی من دینے امانت دار بھی من دینے دین دار بھی من دینے شرافت پیک کرتے مجسمہ بھی من دینے فرمایا سونیا محبوبہ جی دو دعا نا وَإِذَا ذُكِر اللَّهُ وَحَدَهُ وَإِذَا ذُكِر اللَّهُ وَحَدَهُ وَحَدَهُ فرمایا جی دو سونیا دعا نا اللہ ایک کوئی حاج دروائے مشکل کشا ایک دستگیر ایک فرمایا سونیا او دو نا دے دل جڑنے پوچ جان دنے سر جان دنے کباب ہو جان دنے او دو یاد دنے بلا یار خلقت حلق کروڑا بلا یار خلقت حلق کروڑا ایک کو رب مشکل کشا ایک کوئی گل کم دی اسی اپنے معبودا تپو تمنگ گنیا نتیجہ نکل گا کڑی جم دی میرے برادر میرے نبی دشمنی سے اصل وجہ کی توحید کی توحید اور میرے برادر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام تین میل پتھر مارے پانچ کلومیٹر ساڑھے پانچ کلومیٹر تک پتھر مار دے گئے میرے برادر انہ ظالمان میرے نبی تے ترس نہیں آیا میرے نبی تے رحم نہیں آیا اے تے کافر سن تے میرے برادر اسی مسلمان ہو کہ سانویں نبی تے ترس نہیں آگا سانویں مار پول گیا میرے برادر اللہ اکبر کبیرہ کہ آمد والا دن ہونے تے اسی نبی نو کی اپنا مو دکھا مانگے اگر نبی نے پوچھ لیا تُو میرے دین دی خاطر کی کیتا ہے اسلام دی خاطر کی کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر میرے پیارے پیغمدر علیہ السلام تے اے نا نبی ترس نہیں آیا اے نا نبی نہیں آیا اے نا نبی پتھر مارے میرے اکالی صلاة و سلام دے سار مبارک جو خون چلے آئے خون چلدہ چلدہ پیراں تک پہنچ آئے پیر دی تا پیر دا تلا تے چھکی دا تلا آپ جو خون دی وجہ کر جڑ گئے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پہن دینے اے ظالم بے ایمان میرے اکالی سلام پھر ہوئی دوان دینے پھر پتھ مار دینے میرے اکالی سلام پھر بے ہوش ہو کے ڈگ پہن دینے حضرت زیاد بن حارس رضی اللہ تعالی میرے اکالی سلام نو کندیا دے چکے ہیں نالی اک باغ دے ہمدر لے چلے جان دینے میرے براظر اتیرات دا ٹائم تحجد دا ٹائم میرے نبی نو ہوش ہوں گا میرے اکالی سلام نے بے سامنے حضرت جبریل بیٹھ میں فرمایا سونیا فرمایا اللہ نے پیجے جی میں تسی کو گئے ہوئے کرانگے اے بستی دو پہاڑ آنے درمیان اگر سان اجازت دے وہ دو پہاڑ آپس ملا دے اے بستی نو پی کے رکھ مار کے اے بستی والے انہو سمندر جو سٹ دے فرمایا نہیں حضرت جبریل فرما نے اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ دی اجازت دے اے پہلے اسمان دے قریب لجا کے کم آکے کھلے سٹ دے اللہ اکبر کبیرہ حضرت لود علی سلام دی قوم دے نکڑا اٹھایا تے اسمان دے انہ قریب لے گئے انہ دے کتیاں پہنکن دیا وآل پہلے اسمان دے فرشتیاں سن لئی وہ تو کم آکے فرشتیاں نے کھلے سوٹ وہ ساری زمین تو نیو مزنی چیز زمین ماری زمین بیٹ جائے وہ زمین خلے اللہ سوٹ میرے اکر اسلام فرمان دے نہیں اور حضرت زیاد فرمان دے سونیا اے نواز تے بد دعا کرو میرے اکر اسلام دکھ بڑھائی پہنجیا حضرت زیاد قوم میں میرے اکر صلات و السلام دے مو بولے پھتر میں اور یسیدہ خون دے ہو کے چھر جانے اللہ زبان بنائے رشتے خون دے رشتیاں تو زیادہ کم آجا اور میرے اکر اسلام فرمان دے اللہ ہم نہ دے قوم فإن ہم لا یعلم ون اللہ اے نا تائے والے آنے میری شان ہونی سمجھیا اللہ اے نا نے میرے مقام ہونی سمجھیا اللہ اے پہ میں پتھر مار دینے تو یہ نہ دے فرمایا اپنی رحمت آن ازل کر دے اللہ اکبر کبیرہ آج تائف دیو خوئی بس دیئے جیتے پانچ ٹیم آزان دیئے بیتے موسنے کہ میں اشہدو اللہ الہ اللہ موسنے بیتے موسنے موسنے رسول اللہ موسنے میرا نبی اے نا پتھر مار نوال ہلو کبیرہ میرے والا آوے قسم خدا دیو سی می لاؤں کبیرہ نہ دو زخر جاوے تے میرے آنکھ علی السلام فرما دینے ہوتا آئے والی پتھر مارو گالی دے و پمیں بجاؤ دالی میں ہاں اس چمن دا را کار اس چمن دا والی دنال کہل آؤ لوگو پکٹ خرید کھڑا جہاز محمد آؤ لوگو پکٹ خرید کھڑا چہاز محمد میرے برادر جاگو والے دران والے دوسری بیہ نہ کہا جے سانو کو دران والا نہیں آیا سانو کسے نے نبی پان صلی اللہ علی سلم دی دا کو تبلیغ دیبار نہیں دسیا تو انو می دعوت آؤ لوگو پکٹ خرید کھڑا جہاز محمد پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی بیٹھے ہو دیکھو مرزا غلام آمد نے منن والے آئے نہیں کوئی سارے نبی پان نے منن والے جنہ نبی پان پڑے ہے تو نبی پان پر ساڑھی فکر جو روئے اللہ اکبر کبیرہ اور میرے پائیو پیول آدھی فکر جو روندہ ماہ آدھی فکر جو روندی اللہ راستے نہیں رویا جنہ محمد صلی اللہ رات وہ ٹھوٹ کے ساڑھے واس میرے آقا علی اسلام نے فرمایا میرے صحابہ فرمایا تو سی جہنم دے کناریاں دے پہن چکے سو ان قریب دے گنوال فرمایا پھر میں آیا فرمایا میں توڑیاں کال رہاں تو تو پھڑ پھڑ کے فرمایا جہنم تو پچھے نسو اور میرے آقا علی صلی اللہ واسلام میرے برادر اکر آدھ ڈٹائے میں میرا نبی زارو کی تار رو رہے ہے حالانکہ اللہ نے سارا ہی پتہ ہے کیونکہ میرا اللہ علم غیب ہے میرے آقا علی صلی اللہ واسلام رو رہے زارو کی تار اللہ پچھ رہے کیونکہ رو رہے میرے آقا علی صلی اللہ فرما دے جبریل میں میری امت غم نے رولا دیتا امت فکر نے رولا دیتا حضرت جبریل واپس گئے فرما اللہ تیرا نبی تی اپنی امت واس تی رو رہے آئے اللہ فرما دے جبریل جا میرے نبی نو کہہ دیں رب کا فتر کہ میں اپنے نبی نو فرما انہ دی امت واس رازی کر دیں گا فرما تی امت ستر ہزار بغیار حساب جنت دیں گا وہ ستر ہزار بغیار حساب کی نہ دام کروان دیں گے نہ گلے تابی لٹکان دیں گے انہ نے پوری زندگی اللہ دی زاد شرق نک پہلا دوسرے لو ہونے اپنے اہل حدیث اللہ تعالی محفوظ ہر محلوی نے تبیتہ کام شروع کی میرے برادر جنہ نے بغیار حساب اللہ تیمہ ہندہ اور تیمہ تیمہ گئے تو قد بھی رب تو دعا نو سایہ نہیں یہ دعا کرنے ساڑھی توجہ کدھر اور دیل جو کچھ اور ہاتھ سی کدھر اور کہنے ساڑھی دعا کبول ہو اس واس انہ تویز آل اکلو انہ دمان اکلو جان چھڑھا لو اپنی انشاءاللہ آخرت بن رہے فرما اللہ ستر ازار میری تو امت قیامت کون ہی ستر ازار چھوڑا فرمایا ستر نو ستر نل سرب دے رو کنے پھلا باندھیں چار عرب تے نو کرو فرمایا تیری امت چار عرب تے نو کرو فرمایا بگیار حساب کوئی چندر دے دیا میرے آقالی صلات و السلام نے آنسو بہائے اپنی امت واس تے اور کٹن رات مسل تے تے سادھی آرات فرما دے اندر گزر گئی لوگاں دیا گیفتہ کر دیا چولیاں کر دیا کہیاں دیا رات بد بخت آرات چوری ٹکیت دیا اندر گزر گئی تے میرے نبی دیا رات اور کٹن رات مسل تے کھلو دے پیار سج جاون اور رب باقے نہ جا جا اتنا عبادت اے ہو جائی ہو ہو جرے کنڈے سٹ نرا وچ سنا او نہ دیا گھٹڑیاں آپ چاوے دعا نال پخشاوے شرافت اے ہو جائی ہو میرے براد آخری گل کر یہ بعد ختم کر دی میرے آقا صلات و السلام اللہ نے حکم نی دیا فرما مکہ نو خیر باد کہہ دی مکہ چھڑ کے مدین چلے جاؤ اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلات و السلام دی ترونجا یا چرونجا سال عمر اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلات و السلام رہا آن دا ٹائم مکہ شہر چھڑ رہنے تے میرے آقا صلات بج بند دن گزرے آن جری جگان تے لڑک بند دن گزرے آن جری جگان تے جوان دن گزرے آن وہ جری چگان چھڑیاں نہیں جان دیا وہ چگان دیا یاد جری آن اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر اے مسجد شاہر توڑے بھی جو ایک بندہ مسجد چھڑ کے نہ میرے آقا علی سلام جا رہے مڑ کے بندے بیت اللہ دی طرف پھر دو چار قدم پھر مڑ کے بیت اللہ اکبر کبیرہ مڑ مڑ پیوے کھر نال ہنجو میں کیریاں مڑ مڑ پیوے کھر نال ہنجو میں کیریاں اللہ نے چک لیاں رزق دیاں ڈیریاں میں کرسان کرسان پھر زیار تاں تیریاں پھر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی جو گو سندھی ڈیٹھی جگان دے پیر دی تے میرے اکل سلام فرمان گنے بیت اللہ چاندہ سی دے لیتے پردہ نماز میں لو کام دے کنی پاندہ نیک آواز میں پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی جو کور سندھی ڈیٹھی جگان دے پیر دی اللہ اللہ خود پر کبی اگر نبی سارے آنسو دذکرہ کری تے بات ختم ہی نہ ہو اے میں چند بات رسول اللہ کے آنسو میرے برادر کئی لوگ ساری عمر کونہ دی روندے لنگے کوئی آنسو دی بیلی ہونے قدر نہیں تے کسے بندے دی آنسو دے ایک بھی آنسو دا کترہ نکلے تے اللہ تعالی آنسو دے کترے بندہ باہ کوئی اولاد دکھ روندہ کوئی رشتے دارہ دکھ روندہ کوئی اپنی غربت دار روندہ کوئی کی تے اوہی آنسو بڑا قیم دے اللہ دے دردی بڑا نکلے اوہی بڑا قیم اللہ ایسی آخ دے جہنم دی آگ نہیں حرام کر دے لیکن میرے نبی صلی اللہ دے آنسو جنہ مبارک موقعوں تھے اور میرے برادر میرے آقا علی السلام در روندہ بھی آیا فرمایا سونیا عذاب اس واسطے نہیں پہیدے تسیلی نا دے جو موجود ہو اور میرے آقا علی صلی اللہ نے ساری زندگی میرے نبی نے کسی واسطے بدعا نہیں کی تھی عظیم خوصلہ ایسا میرے نبی علی صلی اللہ دا اس واسطے مولانا محمد حسین شیخ رحمت اللہ فرمایا کر دے صلی اللہ میرے آقا علی صلی اللہ واسط سلام دے حوصلے دے محبت کے یوں جس نے دریا بہا دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے یہ خود کھا کے جو جواہر لٹائے خوشی اپنی اور کے غم بلا دی دیا قیامت دا دین ہون ہے ٹوٹل جنل دیا صفحہ ایک سو وی ہون گئی فرمایا اسی صفحہ کلی میری امت دیا ہون کلی امت محمد دیا یہ اسی صفحہ ہون فرمایا آئے انڈ دیا لیکن جنل سب دو پہلے جوا اگر جنل دنیا دی زندگی ختم ہو جانی پتہ مطابق زندگی گزاری دین اسلام دی فکر کرو اپنے کرا دے اندر دین اسلام والا رواج اپناو اپنے بچیاں نماز بلاو اور میرے برادر اپنے کرا دے اندر اسلامی محول پیدا کرو انشاءاللہ میرا رب غربتانی ختم کر دے گا تو میرا رب سکون بھی اتا کر دے گا اور میرے سب نام پیار لگ دینے سب نام پیار لگ دینے ہے وکر نام محمد دا اللہ تو بعد زمان میں چھ ہے چرچ آم محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آکھ علی صلی اللہ مال و زردی اس نو لوڑ نہیں کسے شیدی اوتے تھوڑ نہیں مال و زرد شاہ یا بل وین دا بان دا جو غلام محمد دا سب نام پیار لگ دینے ہے وکر نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم میرے برادر حضرت یعبو بکر صدیق قربان کی دا وارک تن دی لی رانو وارک تن دی لی رانو کی تا خوب کرام محمد دا سب سب نام پیار لگ دینے لگ محمد 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 سب سب نام پیار لگ دینے ہے وکر نام محمد دا اللہ تو بعد زمان میں وچ ہے چرچعام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جو سنیا سنائے مولا کریم عمدی توفیق عطا فرمائے وآخر دا اللہ حمد